دیکھا کہ بی بی سہرہ ایک کرتہ سی رہی ہے اور سیتی جاتی ہے روتی جاتی ہے تو زینب نے خرید جا کے کہاں ماں آپ ہمارے سارے کمروں کو سیتی ہمارے سارے لباس ہافی سیتی لیکن ماں کبھی کوئی کرتہ سیتے وقت روتی نہیں یہ کرتہ سیتے وقت کیوں رو رہی تو عزیزو فاطمہ اور رو رہے لگی بی بی سہرہ بلکل خرید چلے گئی ماں کے گھلے میں ہاتھ راؤں گیا ماں کو پیان گیا کہا ماں بتاؤ بھائی کس کا گھرٹا ہے یہ شہرہ گی نے کہا بیٹی یہ تیلے بھائی حسین کا گھرٹا ہے جیسے ہی گھرٹے کو تینک نے دیکھا کہا ماں یہ گھرٹا تو بہت بڑا ہے میرا بھائیہ تو بہت چھوٹا ہے کہا بیٹی میں یہ گھرٹا تمہیں کو دوں گی یاد رکھنا جنبی تمہارا بھائی یہ گھرٹا مانگے آئیستہ نہیں رونا آئیستہ نہیں رونا کہا جب بھی تمہارا بھائی بڑھتا مانگے تو سمجھ جانا بھی واپس کبھی نہیں آئے کہ تمہارے بھائی کا کفر پکے مانگا ہے اب یہ تو پچاس سال کے بعد جب آشورے کا بھی کھایا پورا گھر پڑ گیا علی اصدر کا مزار بن گیا چہتے امام کے غریب جا کے سلام بھیجا اس کے بعد سینب نے کہا بھائیہ حسین میرے خریب آ حسین خریب آئے تو کہاں وہاں جائے اور خریب آئے تو حسین ملکل غریب ہو گئے تو دیری سینب نے کہا بھائیہ جب آپ گلے پہ سے رومان کو ہٹاو حسین نے رومان ہٹائی سینب نے یہاں پہ بوسا دیا اور کہا کہ بھائیہ یہ اپنا فاطمہ نے کہا تھا کہ میری طرف سے پیرے حسین کو پیان کرو اب حسین کو کچھ یاد آیا کہا بھائیہ بھائیہ اسے رکا کو ہٹاو سینب نے رکا ہٹائی تو حسین نے کہا بہت ایکیس نمزان کو بھائیہ نے کہا تھا کہ میری طرف سے میری زینب کے پاس جول کو پیان کرنا تو تصفیل کو اس کے بعد حسین نے کہا بہت وہ خورتہ نہ کر لو جو خورتہ دیا ہے زینب نے لیجلہ کے پیان کرنا دیا حسین نے چاک چاک کیا عقلے میں ڈالا درنا تھا زینب نے دو دوحان بھائی کے درے میں ڈال دیا بھائیہ آپ نے کہا امام بخش نہیں آؤں سے فرآمہ رکھے بی بی تمہارے مجھے کو قبول کریں بھائیہ حسین نے حسین کی حسین کی حسین کی حسین کیا دوستو بی بی سہرا نے سب سے وسیعتیں کی اس کے بعد وہ منزل آئی کہ امام علی سے وسیعت کی اور مولا علی سے کرنے کے بعد امام حسن امام حسین علی کے ساتھ مسجد میں گئے بی بی نے اسما سے وسیعت کی اور کہا اسما ہم حجرے میں جا رہے ہیں جب تک آواز آتی گئے سمجھنا ہم زندہ ہے جب آواز رکھ جائے تو سمجھ جانا ہم بابا کے پاس سنے گئے اس کے بعد ماں ہے نا کہا اسما کہ میرے بچے بعد میں آئے تو پہلے کھانا کی دانا اس کے بعد بی مات کی غبر دےنا بی بی حجرے میں گئی تصویح کی آواز آتی گئی اور بابا آتی گئی تو اسما سمجھ گئی اب امام حسن امام حسین گھر میں داخل ہوئے یہ تسطور تھا دونوں بچوں کا کہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے اگر بی بی زہرا سامنے رہے رہنی تو سیدھا جا کے ماں کو حق کرتے ماں سے گلے لکھتے اور اگر کبھی فارمات نہیں ہوگی سامنے تو دونوں بچے ایک ساتھ بھگا دے گیا امام تم کہا ہو آج بھی بچے آئے اور بچوں نے آگے دیکھا ماں ساتھ نے نظر نہیں آلی بھگا رہا امام تم کہا ہو ہمیشہ آبا باکھی پی آج کوئی آواز نہیں آئی بس دور کو بچے گھروں لے دیکھا اسما نے دستخان بچھایا جو کچھ روٹی تھی لکھی آتوں کو جھوڑ گے گا بچوں کھانا حاضر ہے حسن اور حسین حیرم نے بڑھ لے کہ آج اسما کو کیا ہو گیا حسین نے کھانے کو دیکھا اسما کے چہرے کو دیکھا اور دیکھر کا اسما تو نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کیا دھرے ہماری ماں کا ہے اسما نے حجرے کی طرح نشارہ کیا بس دوستو بچوں نے سر بیٹھنا شروع کیا بولانی آئے مسل ہوا کفر پہنایا گیا جب کفر پہنا لیا تو زنیزوں نے سلام کیا اس کے بعد علی نے کہا کہ زینوبروں میں کچھ روم تم آؤ دونوں بیٹی آئی میں کتنی آسکی سے جملہ ہو گیا آپ ایمیجن کرو تصمور کرو کہ بیٹیوں ماں کی مئیت پہ گئی تیسا روایت کا جملہ ہے کہ سر پیر کے بچیاں رو رہی تھی چار پانچ سال کا سن ہے دونوں شہزادیاں جیسی ماں کی مئیت کے پاس آئیں غور سے اممہ کو کفر میں دیکھا سامنے علی بھی کھڑے ہوئے ہیں بس دوستو میں نے مدیس ختم کر دی سینب نے جیسے ہی ماں کو دیکھا تڑک گئے امام علی کی طرف روڑ گئے ہوئے دیکھ کے کہا کہ اممہ کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا انہیں شہدت کے بعد بھی اممہ کا ہاتھ بیوی کا ہاتھ بھنسلیوں میں تھا جب بیوی ہٹ گئی اب وہ منزل آئی کہ حسن اور حسین آئے دونوں بچے آئے سب پہ امامہ نہیں ہے سب پہ خاک بھڑی ہوئی ہے کردن میں رو رہے ہیں گرے باہ چاک ہیں پہ پہ جھوٹے نہیں آگے ماں کے غریب ٹھہر گئے حسن بھی ٹھہر گئے حسین بھی ٹھہر گئے روتے ہوئے علی سے کہا کہ ہم ماں سے ایسے رخصد نہیں ہوں گئے جب ہم ماں کے بعد آتے تھے ماں گھرے لگا دی حسن نے بھی سکارہ حسین ماں کے چہرے کے سامنے آئے اور آگے کہا حسین آیا حسین آیا آواز نہیں آئی کہاں ماں نے تم جواب نہیں دی کہاں ماں کے چہرے کے سامنے آئے کہاں ماں سے بھی جوانتے ہیں حسین آئے پہ جھوٹے پہ جھوٹے ہوں گئے یا توڑے پہ جھوٹے ہیں کہاں سے بھی ٹھہر گئے اور پہ جھوٹے ہیں توڑے پہ جھوٹے ہیں موسیقی